دوسری ایک کہانی ہے کہ ابھی میرا خیال سے کچھ دیر بعد کچھ دن پہلے یہ ساحل نے نہیں نہیں ایکس مسلم ساحل نے یہ ایک ڈالی ہے جو آپ آپ نے پتہ نہیں اس کو کور کیا ہے کہ نہیں کیا ہم نے کنڈیم کیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے لیکن انہوں نے بھی ایک سٹریم سکیجول کی ہے چار گھنٹے میں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاق نہیں ہے سبھی دوستوں کے لیے یہ مزاق یا سارکیزم نہیں حقیقت ہے کل کا انتظار کریں اور یہ آخری سٹریم وہ کرنے جا رہے ہیں تو آئی ہوب کہ اس کا اس سے تعلق نہ ہو لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس کا اسی سے تعلق ہے جو ان کے ساتھ جو ان کی ایڈنٹیٹی کو کہا ریویل کیا گیا پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے یہ نہیں پتہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مین بات ہے کہ مولوی اپنے کاموں سے باز نہیں آسکتے تو ان میں سے کسی پہ بھی ٹرسٹ کرنا جانا وہ صحیح بات نہیں ہوتی کچھ عرصہ پہلے ایک مولا ٹائر کا آدمی مجھے کہہ رہا تھا جی اپنا نمبر دینے میں نے بات کرنی ہے یہ کرنا میں نے کہا چلو جا کوئی نہیں بات کریں کیونکہ یہ اسی طرح کالز ریکارڈ کرنا ہر طرف کالز ریکارڈ کرنا یہ کرنا وہ کرنا وہ تماشے شروع ہیں دوسری بات ہے کہ اب ساحل کو ریٹ آؤٹ کس نے کیا ہے ساحل کے آس پاس ہی کوئی شخص ہے جس نے ریٹ آؤٹ کیا ہے ساحل کو کون پہ چان گیا کس نے کیا ہے ہمیں نہیں پتا مگر یہ آگے آن لائن ایکٹیوست کو بہت زیادہ کیرفل ہونے کیز ہوتا جتنے بھی ہیں بھائی اپنی آئیڈنٹیٹی نہ بتائیں صحیح ہے آپ اگر انڈیا میں پاکستان میں بہت زیادہ خیرفل رہنے کیز ہوتا ہے ساحل اچھا کام کر رہے تھے مگر اگر یہ نہیں آئیں گے اب اب اگر یہ بند کر دیں گے تو مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ بھائی یہ یوں تو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مگر اس کو ظاہری بات ہے آپ نے بھی کنڈیم کیا میں نے بھی اسے کنڈیم کیا اور اب کیا کریں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹسی ساحل کی سیفٹی ہے اور آئے وہ سیف رہے ہیں اور میں بھی کوئی اور طریقہ بھی ان کے پاس ہو کہ وہ اکٹیوزم جاری رکھ سکیں اور اگر وہ دیفرنسز ہو یا نہ ہو یہ مولوہ جو مومنوں کے کارنامے ہیں وہ تو پھر بھی ہو نہیں تھے چاہے وہ اگر ہندوزم کو کنڈیم کرتے یا نہ کرتے پھر بھی مومنوں کے یہ کارنامے پھر بھی ہو نہیں تھے ہم کر دیتے ہیں ہمیں کو ان سے وارڈ مل جاتے ہیں ان لوگوں سے تو یہ بسائیدز دے پوائنٹ لیکن ایکس مسلم ساحل کی ایک پتہ نہیں جو بھی وجہ تھی کہ he was out of all of the other ones جتنے بھی آیا تھے he was the most successful out of them جس کو کامیابی ملے رہی تھی اور بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہے تو یہ غلط پریسیڈنس سیٹ ہوتا ہے ایک لحاظ سے کہ لیکن پرابلم ہوئی آیا تھے اوپی سے ان کی کیا پرابلم ہوگی کیا یہ ہے صحیح ہے انفرمیشن نہیں ہے کیا پرابلم کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے which we don't know تو I hope کہ یہ long term نہ ہو کوئی اس کا solution وہ نکال لیں اور یہ بڑے گندے لوگ ہیں یہ پتہ نہیں اس کی فیملی کو میرا خل کریں گے یہ ہر ہر حد تک یہ گر سکتے ہیں یہ اپنے رسول اللہ کو بچانے کے لیے کسی بھی گندی حد تک گزر سکتے ہیں یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں یہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ جو ابھی بلکہ اچھا وہ یاد آ گیا ابھی وہ سٹویک گئے تھے مفتی یاسر صاحب کی سٹریم پہ تو مفتی یاسر صاحب کو سٹویک نے یہ پوچھا سٹویک کو بڑا افسوس تھا بڑا غصہ تھا اس کو کہ یار آپ لوگ ہمارے سامنے تو بات کرتے ہیں جی یاسر قانون ہوتا ہے تو وغیرہ وغیرہ بڑے میٹھے بن جاتے ہیں تو یہ حرکت آپ نے کیا آپ نے جان کے باؤنٹی لگا دیئے یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا کہ یہ بندہ کو سر بھرا خود ہی جا کے کام دکھا دے گا ان کی خواہش یہی ہوتی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے تو مفتی یاسر صاحب نے تو کنڈیم کھل کے نہیں کیا انہوں نے ہلکا پولا پولا کنڈیم کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ یہ قابل مزمت ہے تو چلو میں اس کو ایسے لوں گا کہ یہ ہے لیکن وہاں پہ مجھے شیمپو والا نہیں ہے سر سر یاد ہے وہ شیمپو والا وہ نیچے بیٹھا ہوا تو اب بھی سٹویک نے کہا یہ کہ ایک اور بندہ ہے جو اب باقی بات نہیں کی تو مفتی یاسر صاحب کہتا وہ تو وہ محمد علی صاحب کی بات کر رہا وہ یہی پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو لیا یعنی مفتی صاحب کو پورا اندازہ تھا علم تھا کہ یہ بندہ کس طرح کی گھٹیا حرکتیں دھمکیاں دیتا ہے مفتی صاحب آپ اس کو پلیٹ فرم دیتے ہیں اگر آپ ایک قتل کو انسائٹ کرنے والے کو پلیٹ فرم دے سکتے ہیں مفتی صاحب تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ساحل یا کسی اور بندے سے کہ اس کو پلیٹ فرم نہ دو تو اس کو پلیٹ فرم نہ دو کس موز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس ان کو اظہار رائے کا حق ہے فریڈم آف سپیچ واہ مومن کرے گا فریڈم آف سپیچ کا محافظ بنے گا مومن اور دوسروں کی فریڈم آف سپیچ پہ کہے گا حالان کہ جو بھی اس کی ساحل کے چینل پہ آتا ہے وہ جو بھی بندہ مجھے بھی پساند نہیں ہے لیکن وہ جو بھی بات کرتا وہ اس نے کبھی کوئی وائلنس کی بات تو نہیں کی وہ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی گندے طریقے سے رسول اللہ کی دھجیاں ہونا آتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس نے کبھی وائلنس کی طریقے سے اگری نہیں کرتا ہمارے جو شریعت کا حکم ہے کہ سب اڑا دو مرتد کا سرطان سے جدا کر دو سچ والے کی میں گردن اڑا دوں گا بغیرہ بغیرہ جو اس نے پولا اس شیمپو بیچنے والے نے ہارپک کے ٹوالٹ کلینر بیچنے والے نے آپ اس کو ڈی پلاٹ فرم نہیں کر رہے آپ اس کو گندیم نہیں کر رہے تو یہ اس سے ہمیں اندر سے بھی پھر وہی بول رہا ہے سلو اگزیکٹلی سار میں یہی کہنے لگا تھا اگزیکٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ اندر سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں چلو میں نے اپنی شکل بچانی ہے اپنی ساکھ بچانی ہے کوئی اور میرے والی بات کریں ہم کتھرے ٹونی آتے ہیں ہم ٹونیوں کو کبھی اپنا پروپیگنڈا پروپیگیٹ کرنے کی جازت دیتے ہیں کیونکہ ہمارا وہ جنڈا نہیں ہے ہم ان سے گری نہیں کرتے ہم اس لئے ان کی بینڈ بجاتے ہیں آپ کے مو پہ وہ بندہ پندرہ منٹ بیٹھ کے اس طرح کی دھمکیاں دیتا رہا اور آپ نے کچھ نہیں کیا تو مفتی صاحب یہ آپ کام بتاتا اور اسی لئے ہم پھر آپ شکوا کرتے ہیں کہ یار آپ نے تو ایسے کہہ دیا جیسے ہم مسلمان بڑے پاگل ہیں جو ساحل کو ایکسپوس کرنے کے بعد کوئی اس کو مار دے گا آپ کے چینل کے اوپر بیٹھ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اڑا دھتا ہم مرتدوں کی گردن اڑا دھتا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں آپ کے مو پہ کہہ رہا ہے وہ تو آپ پھر شکوا ہم سے کرتے ہیں نہیں سر اصل میں حقیقت یہ کہ آپ واقعی ہی ایسے ہیں اور ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے بہت سارے آپ لوگوں کے سننے والے ایسے ہی لوگ ہیں اس لئے آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا اور آپ ہمیں معاف رکھئے کہ اگر ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے عمال سے ثابت کر دیا ہے کہ آپ جنگجیو اور سرطن سے جدا گئیں گے چاہے آپ مو پہ کچھ بھی کہہ دیں وہ ہم نے سنا تھا مو میں رامنا بغل میں چھوڑا نہیں یہ مو میں اللہ اللہ بغل میں چھوڑا یہ وہ حساب ہے یہاں پہ تو ان کی ڈرامے وازیاں جو اہاں ایسی ہیں چلیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں